ایم ڈی کیٹ ٹیز کے حافظِ قرآن امیدباروں کے لیے بری خبر حافظِ قرآن امیدباروں کے بیس نمبر ہمیشہ کے لیے ختم میڈیکل کالوجز میں داخلے کے خواہش مند طلبہ کے لیے پریشانی طلبہ کی بڑی تعداد حافظِ قرآن ہونے کے باعث بیس نمبروں سے محروم رہ جائے گی گریڈویشن اور ماسٹر پرائیویٹ کرنے پر پابندی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج جسٹس محمد ساجز محمود سیٹھی نے نوٹیفیکیشن فوری طور پر موتر کرنے کی استعداد مسترد کرتی ہائر ایڈوکیشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری جواب طلب ایک سائز کا موٹر ریجسٹریشن ٹیکسس سسٹم مہکمے کے لیے دردے سر بن گیا آئی تی ماہرین کی نالائکی سے سات روز میں ڈیر ارد سے زائد کا نقصان روزانہ کی بنیاد پر ٹوکن ٹیکس ریجسٹریشن ٹرانسفرز کا کام رک گیا ریجسٹریشن ٹرانسفر نہ ہونے سے مہکمے سے پچیس کروڑ سے زائد کا نقصان گیارہ ستمبر سے گاڑیوں موٹر سائیکلوں کی ٹرانزیکشنز نہیں ہو سکیں آٹا دو گناہ مہنگا ہونے سے یوٹیلیٹی سٹور پر ویرانیاں آسمان سے باتیں گھٹی قیمتیں سردرد بن گئیں غریب طبقہ آٹا خریدنے سے محروم دو وقتی روٹی کے لیے غربہ کے پاس آٹا خریدنے کے پیسے بھی نہیں دیگر اشیاء کی خریداری کی شرد بھی کم آمدنی والے طبقے کے لیے وبالے جان بن گئی دوسری طرف مہنگائی کے خلاف ہائی گورٹ بار کی ہڑتال رکلا صرف اہم کیسز میں پیش ہو رہے ہیں صبح بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی بجلی چوروں کے خلاف ساڑھے تئیس ہزار مقدمات درش پندرہ ہزار ملزم گرفتار آئی جی اسمان انور کا بجلی چوروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم نیجر کمیشل بجلی چور ساریفنگ کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں ڈینگی مشر کے حملے جاری بیالیس میں مریض ہسپتال جوا پہنچے شہر کے ایک ہزار ایک سو چار مختلف مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت کمیشنر کے مطابق مصبت لاروہ ملنے پر چھہ ہزار نو سو ننانوے پوائنٹس پر سپری کیا گیا ڈی سی لہور فیلڈ میں موجود ڈیفنس فیس ٹری میں استدادے ڈینگی کارروائیوں کی سرپرائز چیکنگ کرپشن پر کیا چیئرمنٹ تحریکین صاف کی نمائندگی کیوں کی پیپلز پارٹی کا سردار لطیف خوصہ کو شو کاؤز نوٹس وضاحت دیں آپ نے دوسری سیاسی جماعت کی نمائندگی یا وقالت سے پہلے پیشگی اجازت کیوں نہیں لی لطیف خوصہ نے کہا نوٹس موصول ہونے پر جواب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کروں گا ثابت گوورنر عمر چیما کے علاج کے لیے درخواست پر اہم پیش شرف علاج کے لیے درخواست منظور ہسپتال منتقل کرنے کا حکم ادھر خدیجہ شاہ نے دوبارہ جسمانی ریمانٹ دینے کا فیصلہ چیلنج کر دیا عدالت نے یاسپین راشد کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا یاسپین راشد کے علاج کی درخواست بھی منظور کر لی گئی اشتہال انگیز تکاریر کیس کی سماعت مکمل کیپٹن ریٹائر سفدر کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ریدیشنل میجسٹریٹ بلال بونیر بڑائش نے فیصلہ محفوظ کیا محکمین ٹرانسپورٹ کا گجھومتہ سے کسور تک ایسی بسیں شروع کرنے کا فیصلہ ایسی بس سرویس پرائیویٹ شعبے کے تہہ چلائی جائیں گی محکمین ٹرانسپورٹ کے مطابق عوام کو بہتر سفری سہولیات ملے گی وزیرعالہ محسین نقوی سے اقوام متحدہ جویلپمنٹ پروگرام کے نمائندگان کی ملاقات قدرتی آفات سے پیشگی آگاہی کے لیے لوکل دیٹا سسٹم کی تشکیل کی ضرورت پر اتفاق اقوام متحدہ جویلپمنٹ پروگرام کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی وزیرعالہ نے کہا کہ غربت کے خاتمے اور پائیدار تلقی کے لیے کوشاں ہیں سابق فاقی سیکیٹری عبداللہ خان سنبل کی جاد میں تازیتی ریفرنس ایریشن شیئر سیکیٹری داخلہ تمام محکموں کے سیکیٹریز نے شرکت کی سیول سیکیٹریٹ میں تازیتی ریفرنس میں عبداللہ خان سنبل کی خدمات کو فیراج عقیدت تیش پاتیخ خانے کی گئی شیئر سیکیٹری نے کہا عبداللہ خان سنبل کی سیول سرویس کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا امریکی کاؤنسل جنرل کرسٹن ہاکنز کا شاہی کلا کا دورہ تاریخی برسے کی تزین و عرائش کے کام کا جائزہ لیا ہندو، سکھ مندر، امپیریل زنانہ خان، سکھ حمام اور شیش مہل کی تزین و عرائش کا جائزہ لیا کرسٹن ہاکنز نے کہا کہ امریکی حکومتی ثقافتی ورثہ محفوظ بنانے کے لیے کوشا ہے پاکستان کسٹم سرویسز میں اکار پچھار پینتالی سبسیدان کے تقرر و تبادلے گویٹ بیز کی سائرہ آگا کو کلیکٹر ایڈوکیشن لہور لگایا گیا ڈیریکٹر انٹیلیجنس لہور تبدیل، سائمہ شہزاد کو ڈی جی کسٹمز پاکستان اکیڈمی لہور سٹیشن ریپورٹ کرنے کا حکم محمد حاری سنساری کی صدمات بطور ڈیریکٹر انٹیلیجنس لہور کے سفورد مطین عالم کو کلیکٹر کسٹمز انفورسمن لہور میں خدمات کر انجام دینے کا حکم 24 گھنٹے میں قبضہ مافیا سے عربوں کی زمین باغوزار وزیرعالہ کی خصوصی ہدایت وی کمیشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے اور سی سی پیو کا ایکشن پی آئی اے روڈ پر سرکاری زمین اور آنکھ شہیوں کے پلوٹ سے قبضہ باغوزار کروا دیا گیا انٹرمیڈیئر پارٹ ٹو زمین انتہانات کا آغاز 20 اکتوبر سے ہوگا بورڈ نے فیض جمع کرانے اور انتہان کا شیڈیول جاری کر دیا وزیر پرائیمری ہیر سے ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کے بفت کی ملاقات ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ ورلڈ بینک اور دیگر ادارے 181 ملین ڈالر کی مالی امداد پر آہم کریں گے پرائیمری ہیر سرویس ڈیلیوی سسٹم کو مزید بہتر بنایا جائے گا دیپٹی کمانڈرن کانسٹیگلری خورم شہزاد حیدر کی ڈالکین ہیڈپورٹرز آہمار موٹر سائیکل گاڑیوں کی جنرل اوور ہالنگ میکینیکل کام کا جائزہ لیا گیا بولے گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے نقائز کو ہنگامی بنیادوں پر دھوٹ کیا جائے گا شہر میں دھوپ اور حفظ کا ایکہ شہری پریشان موجودہ درجہ حرارت 36 دگری تک ریکارڈ بجموعی طور پر ائر کالٹی انڈیکس 162 تک ریکارڈ ایم ڈی کیر ٹیرز کے حافظ قرآن امیدباروں کے لیے بری خبر حافظ قرآن امیدباروں کے 20 نمبر ہمیشہ کے لیے ختم میڈیکل کالوجز میں داخلے کے خواہش مند طلبہ کے لیے پریشانی طلبہ کی بڑی تعداد حافظ قرآن ہونے کے باعث 20 نمبروں سے محروم رہ جائے گی گریڈویشن اور ماسٹر پرائیویٹ کرنے پر پابندی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج جسٹس محمد ساجز محمود سیٹھی نے نوٹیفیکیشن فوری طور پر موطر کرنے کی استعداد مسترد کر دی ہائر ایڈوکیشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری جواب طلب ایک سائز کا موٹر ریجسٹریشن ٹیکسس سسٹم مہکمے کے لیے دردے سر بن گیا آئی ٹی ماہرین کی نالائکی سے سات روز میں ڈیر ارد سے زائد کا نقصان روزانہ کی بنیاد پر ٹوکن ٹیکس ریجسٹریشن ٹرانسفرز کا کام رک گیا ریجسٹریشن ٹرانسفر نہ ہونے سے مہکمے سے پچیس کروڑ سے زائد کا نقصان گیارہ سٹیمبر سے گاڑیوں موٹر سائکلوں کی ٹرانسیکشنز نہیں ہو سکیں اور ڈہور ہائی کورٹ کے جسٹس آسم حفیظ کی آتھار گیرا ساتھی ججز گکلا عزیز و اقارف کی جوانک سے گبارت بات کے پیغمان